پرگرام نیوز ووچ میں ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو پاکستان اور افغانستان کے لیے امریکہ کے نمائندہ خصوصی ریچڈ ہالبروک پاکستان کے دورے پر ہیں ریچڈ ہالبروک نے آج وزیر خارجہ شامیمت قریشی کے ساتھ پریس کانفرنس میں کہا کہ امریکہ پاکستان کو موجودہ حالات میں تنہا نہیں چھوڑے گا ہالبروک کا کہنا تھا کہ افغانستان میں طالبان کے ساتھ کوئی براہ راست رابطہ نہیں ہے دوسری طرف وزیر خارجہ شامیمت قریشی کا کہنا تھا کہ پاکستان کو ڈرون حملوں پر تشویش ہے اس دورے کا مقصد کیا ہے اس پر ہم بات کریں گے ہمیں جوائن کیا ہے اسلام آباد سے ہمتاز تجزیہکار اور بن لقوامی امور کے ماہل سینیٹر مشاہد حسین سید نے بہت بہت شکریہ مشاہد صاحب اسلام علیکم اسلام علیکم جاوید صاحب اور آپ کے ویوز کو میری طرف سے بڑا اسلام علیکم بہت بہت شکریہ مشاہد صاحب یہ فرمائیے کہ صدر آصف علی زرداری لاہور میں ہیں دونوں میاں برادران ملک سے باہر ہیں اور ریچرڈ ہالبروک اسلام آباد میں ہیں تو آپ دیکھ لیں کہ ہالبروک صاحب کا میرے خیال میں بنیادی جو مشن ہے اس دفعہ وہ سیاسی ہے پاکستان کی سیاست کے حوالے سے کیونکہ اس سے پچھلے ہفتے تو جنرل میں کرسٹل آ چکے ہیں جو کمانڈر ہیں امریکن فوج کے افغانستان میں اس سے پہلے ایڈمیرل ملن بھی آ چکے ہیں تو جو اصل بات تو ہو چکی ہے تو انہوں نے آنے سے پہلے اعلان بھی کیا تھا کہ میں چاہتا ہوں پاکستان میں جو سیاسی کشیدگی بڑھ رہی ہے اس میں اگر کوئی رول ہے تو میں رول ادا کرنے کو تیار ہوں تو میرے خیال میں یہ بنیادی طور پر یہ ایک پولٹیکل مشن ہے اور چاہتے ہیں دونوں حکمران جماعت جن کی تھوڑی سی کشیدگیاں بڑھ گئی ہے ان کو ساتھ ملانا ساتھ لے کے چلنا تو یہ بنیادی مقصد لگتا ہے مشاہد صاحب یہ جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ جو دو بنیادی جو بڑی جماعتیں ہیں ان کے درمیان کشیدگی ہے اس کو کم کرنا لیکن کہیں آپ کو یہ بھی لگ رہا ہے کہ کسی کو بیل آؤٹ کرنے کی بھی کوشش کی جا رہی ہے یہ بھی مقصد ہو سکتا ہے جی یہ بھی ہو سکتا ہے کیونکہ ہالورک صاحب جو ہیں زداری صاحب کے کافی قریب سمجھے جاتے ہیں اور وہ ان کی یہ بھی کوشش ہوگی کہ جو پہ حالی میں ان کو دباؤ آیا ہے حالانکہ باہر سے تو کوئی دباؤ نہیں نہ ان کے خلاف کوئی کوشش ہو رہی ہے لیکن ان کے ذہن میں دباؤ ہے سیاسی دباؤ ہے اور خوف ہے تو میرے خیال میں اس خوف کا خاتمہ اور ان کو زیادہ سنبھالا دینا اور ان کو زیادہ اعتماد کرنا کہ جناب فکر نہ کریں ابھی آپ کوشش کریں گے کہ آپ یہاں قائم دائم رہیں تو اس قسم کا سنسلہ بیل آؤٹ کا بھی سنسلہ اس میں اس مشن میں شامل ہے تو شاہ صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو اہداف لے کر یہ آئے ہوئے ہیں یعنی دو بنیادی طور پر دو جماعتوں کے درمیان کشیدگیوں کو کم کرنا یہ جو اب جو بیانات سامنے آئے ہیں دونوں اطراف سے آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ کچھ اب فاصلے گھٹیں گے میرے خیال میں چونکہ دونوں کا جسے کہتے ہیں شجر نصب تو ایک ہے نا دونوں یقین رکھتے ہیں دونوں حکمران جماعتیں بھی ہیں پنجاب میں دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ہیں دونوں نے میان صاحب نے خود بھی کہا ہے کہ میں سسٹم کو بچاؤں گا صداری صاحب کو گرنے نہیں دوں گا دونوں یہ بھی سمجھتے ہیں کہ اسلام آباد کا راستہ جو ہے بزریہ واشنگٹن ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ دونوں میں کشیدگی بھی بڑھے گی لیکن دونوں اسی تنخواہ میں کام کریں گے فیلحال لیکن مشاہد صاحب اس کے ساتھ ساتھ اب یہاں بات اگر ہوتی ہے ظاہر ہے کہ پاکستان ایک فرنٹ لائن سٹیٹ ہے دہشت گردی کے خلاف جنگ کے اندر لیکن دوسری طرف ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جو اس وقت امریکہ اور اسرائیل بھارت کو جو دفاعی سپورٹ دے رہا ہے تو اس سے تو ظاہر ہے کہ اوباما تو یہ کہتے ہیں کہ وہ پاکستان کے ساتھ پارٹرشپ بڑھائیں گے ہال بروک نے بھی کہا ہے کہ پاکستان کو تنہا نہیں چھوڑا جائے گا لیکن دوسری طرف یہ سلسلہ بھی جاری ہے یہ تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہ تو عدم استحکام ہے خطے میں جی بالکل عدم استحکام ہے آپ نے صحیح نشاندہ ہی کہی اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اسرائیل کے جو اس وقت اصلہ ہے سب سے بڑا خریدار ہندوستان خود ہے اور بلکہ ہندوستان اگلے پانچ سالوں میں ان کا منصوبہ ہے کہ پچیس یا تیس ارب ڈالر کا اصلہ انہوں نے خریدنا ہے امریکہ سے اسرائیل سے روس سے اور بھی یورپین ممالک سے تو یہ آپ دیکھ لیں کہ ایک اس دور میں وہ اسرائیل اور انڈیا کٹھے ہیں اور کشمیر میں بھی اسرائیل اور انڈیا کا تعاون ہو رہا ہے تو یہ پاکستان کے لیے باعث تشویش ضرور ہے اور اس خطے میں بھی کشیدگی جو ہے بڑھ سکتی ہے اس خریداری کی وجہ سے کہ ہندوستان کے اپنے کچھ بالا دستی کے حوالے سے خواہشات بھی ہیں لیکن مشاہد صاحب ہم کہاں کھڑے ہیں کیا یہ آپ سمجھتے ہیں کہ ہماری حکومت کو یہ سمجھ آ رہی ہے کہ سوات اور وزیرستان میں جس طرح سے پاک فوج نے شاندار کامیابیاں حاصل کی اور ہم اس وقت ایک ایسے پوزیشن میں ہیں جہاں پر ہمیں بالا دستی حاصل ہے اور ہم اس پوزیشن کو کیش کروا سکتے ہیں لیکن کیا حکومت اس طرح سے سفارتی سطح پر وہ کیش کروا رہی ہے میرے خیال میں حکومت اس کو سفارتی سطح پر کیش کرانے میں ناکام ہے میں سمجھتا ہوں اس سے اچھی صورتحال علاقائی حوالے سے ہمارے لیے نہیں ہو سکتی تھی جاوید صاحب کہ صدر براک حسین اوبامہ کی دو ترجیحات ہیں مشت جس پر اس کا انحصار چین پر ہے جو پاکستان کا بہترین دوست ہے افغانستان ان کا مکمل انحصار پاکستان پر ہے پاکستان کے تعاون کے بغیر ہماری فوج ہماری انٹیلیجنس کے تعاون کے بغیر امریکہ کامیاب نہیں ہو سکتا افغانستان میں دونوں ایشیوز پر ہمام حاوی ہیں اور ہندوستان کی اہمیت نسبتاً چین اور پاکستان کے مقابلے میں بش دور کے موازنے کے دیکھیں تو کم ہوئی ہے تو ہمارے پاس سارے پتے ہیں ہمارے پاس کارڈز ہیں لیکن یہ کارڈز کھلنے والا ہو حکومت کو اپنا فکر ہے اپنی کرسی کا وہ خوف ہے وہ دشمنوں کی تلاش کرتے ہیں کبھی میڈیا کی طرف نظر ہوتی ہے کبھی خاکی کی طرف ہوتی ہے کبھی عدلیہ کی طرف ہوتی ہے تو مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اتنا ایک نادر موقع ہے ہمارے لیے اپنے حق میں صورتحال کو آگے لے کے چلیں اور اپنے مفادات کی پاسداری کریں لیکن حکومت اپنی روایتی نلائکی میں فسی ہوئی ہے لیکن مشاہد صاحب یہی وجہ ہے کہ آج یہ جو نیا سکریننگ سسٹم مطارف کرائے گیا ہے امریکہ کے اندر اور جس طرح سے پاکستان کو اس لسٹ میں شامل کیا گیا ہے جس طرح سے جامعہ تلاشی کی جا رہی ہے آپ سمجھتے ہیں کہ فرنٹ لائن سٹیٹ ہو کر اور اوباما بھی کہتے ہیں امریکہ بھی کہتا ہے کہ پاکستان ہمارا پارٹنر ہے کیا ہم یہ جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے کیا ہم اس عمل کے مستحق تھے کیا دیکھیں یہ تو جاوید صاحب بلکل توہین آمیز بات ہے اور یہ ایک امتیازی سلوک ہے جو انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے اور بین قانون کی خلاف ورزی ہے کیونکہ کسی قسم کا امتیازی سلوک کسی کے مذہب کی بنیاد پر اور ملک کی بنیاد پر نہیں ہو سکتا یہاں انہوں نے صرف مسلم امالک سوائے ایک کیوبا کو لگایا ہے سعودی ریبیا پاکستان لیبیا لبنان افغانستان عراق تو ہمیں ایک مشترے کا موقع اختیار کرنا چاہیے اور مسلم امہ کے حوالے سے ایک ڈیلیگیشن چلنا چاہیے واشنگٹن ان کو کہیں کہ یہ توہین ہمیں اس بات ہے اسے دوریاں بڑھیں گی نفرتیں بڑھیں گی اور عام دوست ہیں کہ دشمن ہے اس کا مطلب ہوا کہ ہر مسلمان اس ممالک کا ہر پاکستانی وہ کوئی ان کے لیے ایک دیشنگرد کی نگاست دیکھا جاتا ہے کہ وہ خوفناک ہے خطرناک ہے جب تکہ وہ اس کے پروو نہ کرے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ آنکسیپٹیبل ہے اگر ہم پرزور اتجاج کریں اور ہمیں چاہیے کہ جتنے پارلیمنٹیرینز پاکستان سے امریکہ جا رہے تھے وہ امریکہ جانا بند کریں امریکہ کے پارلیمنٹیرینز کے آنے پر بھی پابدی لگا دیں تو اس اگر یہ مشترکہ طور پر کریں گے ساؤڈ اریبیا سے مل کے ناجیریا سے مل کے باقی ممالک سے مل کے مجھے یقین ہے کہ امریکہ کو اپنی پالیسی تبدیل کرنے پڑے گی کیونکہ امریکہ کے اپنے مفادات ہمارے ساتھ وابستہ ہیں اور ہمارے بغیر وہ آگے نہیں بڑھ سکتے اس وقت امریکہ کو ہماری زیادہ ذنوت ہے بنسبت ہمیں امریکہ کی لیکن مشاہد صاحب اگر افغانستان کی ہم بات کریں تو ایک طرف جو افغان صدر ہیں حامد کرزئی وہ طالبان سے مذاکرات کی بات کرتے ہیں پھر دوسری طرف ظاہر ہے کہ نئی جو افغان پالیسی ہے اس کے تحت مزید ڈیپلائمنٹ بھی کی جا رہی ہے اب اس کی وجہ سے یہ افغانستان میں جو غیر ملکی افواج موجود ہیں پاکستان کے لیے بھی مسائل بڑھ رہے ہیں اس پر جو پاک فوج کی جانب سے تشویش کا اظہار کیا گیا ہے پاکستانی عوام کی جانب سے بار بار تشویش کا اظہار کیا گیا ہے کیا امریکہ اس کا احساس ابھی تک نہیں کر پایا امریکہ کو یہ معلوم ہے یہ ان کا آخری کوشش ہے ان کو معلوم ہے کہ جو کام آٹھ سال میں ان کی ستر ہزار فوج نہیں کر سکی وہ تیس ہزار فوج تو نہیں کر سکے گی یہ ایک آخری موقع اوبامہ نے اپنے جرنیلوں کو دیا ہے کہ اس سال گرمیوں تک کچھ دباؤ ڈالیں طالبان پر اور باقی مضاہمت کار تاکہ وہ ان سے مذاکرات شروع کریں اور امریکہ کو ایک بقول امریکنوں کے ایک شریفانہ طریقے سے انخلاح ہو سکے ان کی فوج کا افغانستان سے یہ بنیادی مقصد ہے اور اوبامہ کو معلوم ہے کہ دوزار بارہ میں ان کے انتخابات آ رہے ہیں وہ نہیں چاہتے کہ انتخابات آ رہے ہیں تو اس حوالے سے اس سارے عمل میں بھی ان کا انصار پاکستان پر ہوگا پاکستان کے تعاون پر تو یہ ایک نفسیاتی دباؤ ڈال رہے ہیں اور پاکستان نے تو واضح کر دیا ہے ہماری مصطلح فاج نے بھی کہ نو ڈرون اٹیکس ان بلوچستان اور نو بوٹس ان در گراؤن کے امریکن فوج کو ہم برداشت نہیں کریں گے اپنی سرزمین پر تو اس حوالے سے امریکہ کی پالسی جو ناکام ہوئی ہے وہ ہماری وجہ سے نہیں ہوئی وہ ان کی اپنی ناکامی ہے کہ وہ عراق پر حملہ کیا اور اپنے ان کی جو حکومت کو سپورٹ کر رہے ہیں افغانستان میں وہ ناکام رہی تو اس میں ذمہ داری ان کی اپنی ہے نہ کہ ہماری بہت بہت شکریہ مشاہد حسین سید صاحب سینیٹر مشاہد حسین سید ہم سے گفتگو کر رہے تھے اور ان کا یہ کہنا تھا کہ اگر امریکہ آغانستان میں ناکام ہوا ہے تو یہ اس کی ذمہ داری کسی بھی صورت پاکستان پر نہیں آئیت کی جا سکتی ہے پاکستان نے بھرپور کوشش کی ہے پاکستان نے اپنے ملک کے اندر پاک فوج نے سواد کے اندر وزیرستان کے اندر جو کاروائیاں کی ہیں وہ انتہائی کامیاب رہی ہیں اور انہی کامیابیوں نے بعض لوگوں کو اور بعض قوتوں کو پریشان کر دیا ہے یہ تھا ہمارا ناظرین آج کا نیوز وانچ کل انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی جعوید اقبال کو اجازت دیجئے اللہ حافظ